نمازکار دانک سٹیٹ سماچار کے لیے میں ہربنس ناغو کے ایک اور سماچار آپ کے لیے لے کے آیا ہوں سماچار یہ ہے کہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی گیراشتی ایجنسی نے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے پرمک یاسین ملک کی فیزیکلی اپستتی جو کورٹ میں ہونی تھی اس آدیش کی انہوں نے امنمنٹ کی بات کی ہے ان کا یہ کہنا ہے دلی اچھے نیالے کیوں رکھ کیا ہے دلی اچھے نیالے نے اپنے آخری آدیش میں آتنکی فنڈنگ کے معاملے میں یاسین ملک جو لمبے سمیں سے پہلے ہی آجیون کاراغاز کی سجا بھگت رہے ہیں اب انہیں این آئیے موت کی سجا دینے کے لیے ہی ایک اور کیس میں نو اگس کی سنوائی کے لیے لانا ہے کورٹ نے سنبھا تو انہیں فیزیکلی اپیرنس کی بات کی تھی یہ نو اگس کی تاریخ تھی مگر این آئی نے یہ کورٹ میں یاچی کا دائر کی ہے کہ ان کی اپستیتی فیزیکلی نہ کی جائے دو ہزار تئیس میں این آئی نے اپنے اس رکوست میں کہا تھا کہ یاسین ملک بہت اچھے زوکیم والے قیدیوں کی شرینی کے تحت نئی دلی کی تہار جیل میں بند کیے گئے ہیں بھاری سرکشہ کے وہاں پربند ہیں یدی ان کو باہر لاتے ہیں تو بہت سا خطرہ ہو سکتا ہے اسی کے لیے سرکشہ وابستہ بنائے رکھنے کے لیے پرتیبادی دوشی یا سین ملک کو اس ماننیاں نیایا لے کے سمجھ شاری ریکروپ سے یعنی کی فیزیکلی جو پریزنس ہے ان کی نہیں ہو سکتی انہیں ویڈیو کانفرنسک کی ماتھیم سے ہی کاروائی میں شامل ہونے کی ازازت دینے چاہیے دلی ہائی کورٹ میں انتیس مئی دو ہزار تئیس کو این آئی کی اپیل پر یاسین ملک کو نوٹس زاری کیا تھا جس میں آتنگ کی فنڈنگ کے معاملے میں یاسین ملک کے لیے مرد و ڈند کی مانگ کی گئی تھی ویسے بھی یاسین ملک پر بھی بہت سے کیس چل رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا بھارت کے پورو قرح منتری جمہو کشمیر کے پورو مکھ منتری اس ورگے مختی محمد سید کی بیٹی ڈاکٹر روبیہ سید کا اپھرن بھی کسی جے کیلیف نے کیا تھا اور اس میں یاسین ملک اور اس کے ساتھ بہت سے ساتھی شامل تھے اور کئی ان پر گمبیر آروک تھے جس میں بھارتی اے وائی سینہ کے کچھ ادھیکاریوں کو بلدانی برانے کی کاربھائی بھی اسی سنگھٹھن نے کی تھی اور اب جو اپیل کی گئی ہے آنائے کے دوارہ آشا کی جا سکتی ہے اسے ماننے نہیں آیا لے مانے گا چونکہ سرکشہ ساروپری ہے اور اسی لیے پشلی بار جو ایک بہت بڑی میس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر اس میں آنیبل سپریم کورٹ کے دو ججز نے اس پر بڑی کم بھی تا دکھائی تھی اور سالیسٹر جرنہ نے باقاعدہ اس پر چھما مانگی تھی آپ کو یاد ہوگا پچھلی تاریک میں یاسین ملک کو سپریم کورٹ دلی تک لے جانے کی پوری کاربھائی ہو تکی تھی اور اس میں سپریم کورٹ نے انٹرپیرنس کی اور وہ شاک اس کو باہر کیوں لائے آگیا ہے ابھی تک جتنی بھی اس کی سنوائی ہوئی ہے چائے سی بی آئی کورٹ میں دوسرے میں وہ ساری ویڈیو کانفرنس کی مادیم سے ہوئی ہے ویسے بھی دیش میں جو اپرادی الگ الگ جیلوں کے بے بند ہیں انہیں فیزیکل پریزنس نہیں کی جاتی انہیں ویڈیو کانفرنس کے مادیم سے ہی ان کی سنوائی ہوتی ہے اور یہ ایک اتنی بھیانک بھول تھی جس پر سپریم کورٹ نے بہت گمبیرتہ سے اس ویشے کو لیا ہے اسی لیے اب این آئی این ایوی اپیل کر ڈالی ہے آنیبلک کورٹ سے کہ ہم اسے فیزیکلی پریزنس نہیں کریں گے ویڈیو کانفرنس کے مادیم سے ہی یاسین ملک سے آپ کاروائی کیجئے بس اس خبر میں اتنا ہی نمشکار